بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا و سلام علی عباده اللہی نستفا اما بار قال اللہ تبارک و تعالی پھل کلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکرونی اذکرونی وشکرونی ولا تقفرون فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی وَإِلْ تَعَزَّنَا رَبِّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلْإِنْ قَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِ لَشَدِيبٌ فَالَرْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ فَإِنْ نَالْإِيمَانَ نِسْفَان نِسْفَانَ الصَّبَرْ وَنِسْفَانَ الشُكْرْ صَدَقَ اللَّهُ مُولَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّحَ الْعَالَى سَيْدْنَا مُحَمَّدِ وَالَى آلِهِ سَيْدْنَا مُحَمَّدِ وَبَارِكَ وَسَلَّمْ وَسَلَّيْهِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَجَسْرْ لِي عَمْرِي وَحِلُتَّ تَمْلِي ثَانِي يَفْقَهُ كَوْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ آنْتَ الْعَلِيمِ حَكِيمِ میرے محتر بھائیو بزرگو اور دوستو میری اسلامی دہنو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آپ کا خادم شیخ خوکر حاضر ہے آج کا جو موضوع ہے کہ ٹھیکس گیمنگ ڈی سے ہی متعلقا ہے سکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سو مئن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکر کا ہمیں حکم دیا ہے سادہ ترمہاتِ مبادت کا جو پڑھی میں نے فَتْقُرُونِ اَذْقُلْكُمْ آج میرا ذکر کرو میں آپ کا ذکر کروں گا آپ میری نیمتوں کا ذکر کرو اور میں آپ کو ذکر کروں گا اور نیمتیں دے گا آپ میرا شکر کرو میری نیمتوں کو اوپر اَنْ وَلَادْ تَقْرِ اور میری نیمتوں کی نا قدری نا شکری نا کرو دوسری آیتِ مبادت کا ترابط کیا ہے سورہ ابراہیم آیت 7 سادہ ترمہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے اگر تمہیں شکر ادا کرو گے تو میں زیادہ دوں گا جس نیمت کا شکر ادا کرو گے اسی نیمت میں اضافہ کروں گا بڑھا ترہا کرنے گا اور اگر آپ والا یہ کفارتوں اگر آپ نا شکری کرو گے قدرگانی نہ کرو گے نیمت کا صحیح استعمال نہ کرو گے تو پھر یاد رکھیں اِنَّا عذابیلَ شدید میرا عذاب سکتا ہے میں نیمتیں چھین سکتا ہوں واپس سے حدیث پاک آپ سے اردت کی ہے میں نے ایمان یہ ہے ایمان کے دو حصے ہیں صبر آدھا حصہ ہے اور شکر آدھا حصہ ہے اَسْصَبْرَ وَنِسْبُلْ ایمان اَسْصَبْرَ وَنِسْبُلْ ایمان جب ہم شکر اور ایمان شکر اور صبر صبر اور شکر کی حالت میں رہیں گے تو ایمان ہمارا کامل دائم ہوگا آئیے شکر کے کیا اقسام ہیں کیسے ہم شکر کر سکتے ہیں ایک تو شکر ہے زبان کے ساتھ اس کو کہتا ہے شکر لسانی زبان سے کہنا شکر الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ کہنا یا الحمدللہ اللہ کا شکر یہ کہہ دینا یہ زبان سے شکر ہے میرے دی میں thank you very much یہ زبان سے شکر ہے دوسرا شکر یہ ہے وہ دل سے شکر ہے زبان کے شکر کی تابقیمت پڑے گی اگر دل سے بھی ہم شکر ادا کریں گے اس کو کلبی شکر بھی کہتے ہیں کہ دل سے دوسرا بندہ ہے دل سے جو دوسرا بندہ ہے جس نے آپ پر کوئی نعمت ادا کی ہے اس کو آپ دل سے شکر ادا کریں دل سے اس کی نعمت دل سے اس کی نعمت کا اقرار کریں اور عاجزی ساتھ ہو سبحان اللہ اور اس کے علاوہ ہمیں دل سے اظہار تاریف اس کی کریں پھر زبان سے تاریف کریں یہ دل کا آپ کا شکر ہے اور یاد رکھیں سب نعمتوں کی اصل مبعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سما کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سما کوئی بھی آپ کو کوئی چیز عطا نہیں کرتا اور یہ تیسرا ہے عملی شکر پریککل شکر عملی شکر کیا ہے کہ جس نے آپ پر کوئی نعمت دی ہے آپ کے ساتھ کوئی آپ کے مدد کی ہے اس کی واپس مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی عملی شکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ماننا اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ماننا اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کیا ہے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اپنی زندگی ان کی زندگی کے مطابقonge ڈھالنا یہ رسول اقرب کا شکر ہے رسول اقرب کے جو حقوق میں نے صاحب کا جمعہ حضرت یہ تھے رسول اقرب کے حقوق ادا کرنا یہ رسول اقرب کا شکر ہے واد دیل کے حقوق ادا کرنا یہ واد دیل کا شکر ہے محچت کا حق ادا کرنا یہ محچت کا شکر ہے یہ عملی شکر ہے کرنا پڑے گا آپ کو اور مخلوق استہدار بھی کریں کہ بھائی تھیرکی ویڑی مارے زبان آپ نے استوا کریں بھائی بنا شکریہ بیربانی آپ نے مصر یہ فیور کی ہے لیکن یاد رکھیں یہ کل لسانی شکر پراس قلبی شکر پلاس عملی شکر تین دو کا اظہار حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹ اٹائیم فتح مکہ کے بھی کیا تھا یا فتح مکہ ہوا تو کفات در رہے تھے اثر بڑا شر ہوگا حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے شکر کیا آپ اونٹلی پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا سر پالاک مبارک پالاک پر لگا ہوا تھا تو آپ شکر انہ کی الفاظ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ و نصر عبدہ و حضم و حضاب یہ الفاظ مبارک تھے اور ساتھ کیا کیا دل سے شکر تھا یا اللہ تُو نے مجھے فتح تعاف رمک اور عملی شکر کیا کیا سب بکہ والوں کو ماف کر دیا کیا بات ہے یہ عملی شکر نہیں اللہ نے فتح تعاف رمائی تو عملی شکر کیا کیا آپ نے فتح بکہ والوں کو ماف کر دیا اس کا نتیجہ کیا ہوا لا ان شکر تم لا دیدنکم وہی بکہ والے جو آپ خون کے دشمن تھے یہ بکہ مکرمہ سے لکا دیا تھا اللہ تعالیٰ آپ کے شکر کے بدلے میں تمام بکہ والوں کو ہدایت دے دی اور وہ بسمان ہو گئے اللہ اکبر ایسے ہم ہم یہ ایسا کریں گے تو تو آپ کا دشمن آپ کا سجد بن جائے آپ دشمن آپ کا سجد بن جائے گا تو ہمیں ہر لما شکر ادا کرنا چاہیے ہر ساتھ جو لیتی ہیں جو ساتھ اندر جاتا ہے اس کا بشکر ادا کرنا چاہیے اگر ٹھپڑے سہی نہ ہو ناک سہی نہ ہو تو آپ کیسے شکر ادا کرتے ہیں ساتھ کا ساتھ ایک ساتھ اندر جاتا ہے اس پر بھی شکر و واجب ہے اور ساتھ جب باہر نکلتا ہے اس پر بھی شکر و واجب ہے باہر نہ نکلے اندر جاتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں لکمہ کھاتے ہیں یہ دو راستے ہیں ایک ساتھ کا راستہ ہے نالی ہے دوسری کھانے کی نالی ہے یہ اللہ کا نظام ہے کہ لکمہ کھاتے ہیں تو وہ جو ساتھ کی نالی بند ہو جاتی ہے ڈکلا جاتا ہے اوپر اور دوسری نالی کھانے والی وہ کھل جاتی ہے کھانا تکلا جاتا ہے جب ہم جلدی سے کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑے بغیر کھانا کھاتے ہیں یاد رکھیں تو پھر کیا تھا اچھو آ جاتا ہے وہ کھانا صحیح نہیں چاہتا اور بات ہم لوگوں کے بہت واقع ہو جاتی ہے اس لئے کھانا سے پہلے بسم اللہ حرمہ رہی پڑے اور آرام سے سکون سے کھانا کھائیں اپنے آپ کو کسی نیبر کا حق دار نہیں سمجھنا چاہئے یہ سارے کا سارا اللہ ہی کا گرب ہے ہر اوضب کہ ہمیں شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالی نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں اگر ہم آنکھیں نہ ہوتی اب انتے ہوتے کتنا شکر چاہیں گے سوچیں ذرا گوھر سے اگر آنکھیں نہ ہوں سوچیں where we stand واش رون لی جا سکتے کچھ نہیں کہا سکتے اور اگر کان نہ ہوتے اور بہرے ہوتے کچھ نہ سن سکتے اور اگر دبان نہ ہوتی ہاں گونگے ہوتے اگر دماغہ نہ ہوتا اکل نہ ہوتی تو وہ پانگل ہوتے اور گلگوں میں پھرتے رہتے ہیں اور بچے ہمیں پریشاند کرتے ہیں سوچیں گے اگر تانگ نہ ہوتی لگنے ہوتے تو کس کس عزم کا ہمارے اوپر شکر واجب ہے وہ اندر ہمارے اندر مشینیں موجود ہیں اندر اللہ پاک نے حضب کرنے کا سسٹم موجود ہے سادھ اللہ کا پیپنوں کا سسٹم موجود ہے آسابی سسٹم موجود ہے یہ سارے سسٹم کون چلا رہا ہے اے اللہ سبحانہ وتعالی لا الہ الا اللہ تو ہر ہر عزم کا ہم شکر ادا کریں بات کہاں جاتی ہے لیکن اس کے بعد جو ذرا سے یہ زندگی میں گھر بڑا آجائے ہم شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ جائے نہیں ہے قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ ہے جس کا بہم یہ ہے کہ میرے تھوڑے بندے ہی اللہ تلہ شکیت کر رہے ہیں میرے تھوڑے بندے ہی شکر گزار ہیں اکثر ہم نہ شکر ہیں عورتوں کے بارے میں تو میراج شریع میں حضور کو معلوم ہوا جبرائیر علیہ السلام صاحب کے لئے ہیں عجیب حضور احمد صلی اللہ علیہ السلام نے دیکھا جب جنت کو اور پھر دوزخ کو دیکھا گیا تو دوزخ میں آپ نے عورتوں کچھ زیادہ دیکھا مردوں کے اس پر آپ نے پوچھا جبرائیر یہ کیا مسئلہ ہے فرمایا یہ عورتیں جو جہنم میں زیادہ ہیں یہ خامد کی ناشکری کی وجہ سے زیادہ ہیں بہنیں جو سن رہی ہم یہ معاف کریں امید یہ ہے کہ آپ ساری کی ساری شکر گزار ہوں گی اگر کو کمی کتائی ہو چکی ہے اب اللہ سے بھی معافی مانگیں اور آپ نے خامد سے بھی معافی مانگیں تو کیا کہنے آپ خامد پیچارہ سارا دل کہاں کھا پھرتا ہے مانے مانے پھرتا ہے آپ کی قدمت کے لئے اس لیے ہم سب کو مردوں کو بھی کئی مرد بھی ناشکری ہوتے ہیں یہ بھی بتا دوں کئی مرد بھی ناشکری ہوتے ہیں 39 دن بہتریر کھانا پکایا بہتریر سال پکایا اور ایک دن نمک زیادہ غلطی تھی پڑ گیا وہ اسی دن ہی مرد سا ماشاءاللہ ناشکرا ہو کر بیوی پر برس پڑتا ہے وہ 30 دن کا شکرہ دار نہیں کیا مجھے ایک دن کی ناشکری کر دیا تو ہمیں مردوں کو بھی ہر وقت یا شکر کی ہاتھ میں رانا چاہیے یا صبر کی ہاتھ میں رانا چاہیے جیسے سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کیا بات ہے اس وقت دیکھیں وہ ایمان ہے اور اسلام ہے کیا خیال ہے سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس موجود ہے جو کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے اگر کسی حضرات بیٹھے ہوئے ہو کسی ایک کو یا سننے مالک کہہ دوں بھائی آپ کو ایک ملین ڈالر دیں گے آپ اسلام چھوڑ دو بکر ہوگے ون ملین ڈالر مر رہا ہے اسلام چھوڑ دو چھوڑیں گے بولو بھائی نہیں نہیں کیوں چھوڑوں گے ملین ڈالر دیں گے ملین ڈالر چلا گیا وارسوں کو اور ہم جھوٹے کھانے کے لئے جہنم میں نہیں سمجھے یہ ایمان کی قیمت جو ہے دنیا کی دولت ساری دنیا کی دولت ایمان کی قیمت ہی دے سکتے ہیں شکر کریں بغیر محنت کے اللہ تعالی نے ہمیں ایمان دے دیا امی جان مسلمان تھی مسلمان ہو گئے اس لئے جب کبھی خیال آئے کہ میں مسلمان ہوں کیا کیا کرنا جائے الحمدللہ شکر الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن فرائیڈ لے لیں کوئی دن لے لیں فرائیڈ اچھا ہے دو نفر شکرانے کا پالیا کریں یا اللہ تو نے مجھے سلام دیا تو نے مجھے ایمان دیا جو آپ پندے کی توفیق عطا فرمائی آمال نے کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ ترہ شکر ہے پھر کیا ہوگا اللہ تعالی آپ کے ایمان میں اضافہ کرے گا اور ایمان قیمت دیم رہے گا اور انشاءاللہ پھر کیا ہوگا خاتمہ بال ایمان ہوگا اور جب خاتمہ بال ایمان ہو گیا تو جندل کی ہوریں آپ انظار کر رہی ہیں اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بال ایمان کرے اللہ تعالی ہمیں علم کی نعمت عطا کی تو علم پر عمل کرنا علم کا شکر ہے علم پر عمل کرنا علم کا شکر ہے اور اس علم کو پھیلانا یہ بھی علم کا شکر ہے اللہ دولت دی ہے اور غریب ہوتے سوچیں کیا حال ہوتا اور غریب خدا خات ہوتے تو کیا ہوتا سنتے رہتے آج کیا پکارا ہے اللہ اللہ ہمیں دولت آف علمائی ہے تو دولت کا شکر کیا ہے زکاة ادا کرنا صدقات ادا کرنا غریبوں کی مدد کرنا محجد کا شکر کیا ہے محجد کو آباد کرنا کیا خیال ہے جمعہ کرونا آباد ہوتی ہے ماشاءاللہ بڑھ بڑھ اگر ٹائم جمعہ تو بعض دفعہ سفر میں فرض بھی نہیں ہوتا اس کا بطل میں یہ نہیں کہ میں کرتے جواب پڑھنے نہ آئے لیکن باقی عوقات بھی بڑائے مہربانی محجد میں آیا کریں نہیں سمجھے تاکہ محجد کا پورا شکر ادا ہو جائے ٹھیک ہے بھر حسبت فیق کوشش فرمائے آ سکے آ جائیں اگر جاب ہو صبح فجر کے چار بجے کی بھی جاب ہو اٹھیں گے نا انشاءاللہ اس لئے ہمیں چاہئے کہ محجد کا حق ادا کریں اللہ تعالی نے اولاد دیئے اولاد کی تربیت کرنا اولاد کا شکر ہے اولاد کی نیک تربیت کرنا اولاد کا شکر ہے اپنے ساتھ محجد کے اندر جمعے کے اندر اگر ہو سکے بچوں کا سکوم نہیں ہے تو اپنے ساتھ لائے کریں یہ اولاد کو اچھا کھانا کھانا بچوں کے لئے ٹھیک ہے شکر ہے اصل شکر اولاد کا یہ ہے ان کو اسلامی تربیت کرنا یہ اولاد کا صحیح شکر ہے اور ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے شکر کا کیا کیا فبائد ہے کیا بات ہے جس چیز کا ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالی قرآن مجید میں وعدہ ہے جس چیز کا شکر ادا کریں گے قرآن مجید میں اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اسی چیز میں ہم اسی نعمت میں ہم اضافہ کریں گے جو چیز آج چاہتے ہیں اس کا شکر ادا کریں پکتہ وعدہ ہے انشاءاللہ اس چیز میں برکت پیدا ہوگی اضافہ پیدا ہوگا اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی مارتے اللہ ہی نصیب ہوگی اللہ تعالی کا قربر نصیب ہوگا رسول اکرد صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ دروشی پڑھنے سے یہ حضور کا شکر ہے زیادہ دروشی پڑھنے سے حضور اکرد صلی اللہ علیہ وسلم کا دروشی پڑھنے سے حضور کا قرب رشیب ہوگا شفاعت رشیب ہوگی ہماری سفارش کریں گے حب رسول رشیب ہوگی حب رسول اور حب الہی یہ سارے دین کی روح ہے فرمایا کہ زیادہ شکر کرنے والے کیا مکر ہو زیادہ شکر کرنے والے بلائے جائیں گے بے کہاں ہے زیادہ شکر کرنے والے آجاؤ بلاہ حساب تاپ جنب داخل ہو جاؤ اب دعا کریں اور کوشک کریں اللہ تعالی ہمیں برائے پاک 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 شکر ادا کریں گارش کار رب بسم اللہ حرم آ رہی منظر پہ پہنچیں شکر الحمدللہ رب العالمین کیا خیال ہے اچھا کھانا مل گیا شکر الحمدللہ رب العالمین اچھے کپڑے پہن لیے یہ کھر الحمدللہ رب العالمین پیش چک ملا چک مل گیا ہمتے کے بعد پھر شکر الحمدللہ رب العالمین پھر چک بھی ادا ہوگا نہیں سمجھے شکایت نہ کرنا بات ہمیں شکایت کرنے سے نہ نقصان ہوتا ہے نہیں سمجھے موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے میں ایک بندہ ملا راستے میں ایک بندہ ملا وہ کہتا ہے حضرت میں بہت امیر ہوں دعا کریں میں ادھا غریب ہو جاؤں نہیں سمجھے دعا کریں کہ میں غریب ہو جاؤں اچھا دوسرا بندہ پٹھا دوسرا حضرت بہت غریب ہوں دعا کریں اللہ سے جا کر کہیں کہ میرے لئے حکم کیا ہے تو میں تاکہ امیر ہو جاؤں ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام اور پوچھا یا اللہ ایک بندہ آپ کا کہہ رہا ہے کہ میں بہت غریب ہوں تو کیا کروں میں امیر ہونے چاہتا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا اس غریب کو کہہ دو وہ شکر ادا کریں وہ امیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور امیر کو کہہ دو کہ نہ شکری کریں موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہم دونوں پہ ٹھے ہو گئے تھے ہاں جی امیر نے پوچھا کیا اللہ پاک نے حکم دیا بھائی تجھے اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ تم نہ شکری کیا کرو تو غریب ہو جاؤ گے اس نے کہا نو ہو گے بالکل نہیں میں نہ شکری نہیں کروں گا سمجھے وہ ٹھیک رہا ایسے اب غریب نے پوچھا یہ اسرائیلی روایت ہیں اور غریب نے پوچھا اللہ تعالی نے کیا کہا اس نے کہا شکر ادا کرو اس کا پاس کہتا ہے شکر کیا ادا کرو ایک تو چادر ہے میرے پاس یہ سب یہ ایک تو اللہ تعالی سے زادی آنڈی آئی ہوا تیز آئی وہ وہ چادر بھی چاہی گئی لیو حضر سرائن وہ چادر بھی گئی اللہ شکر کی سزاس کو مل گئی باس ہے میری بات ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے مومن کے عزیب شان ہے جب ملتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے جب کچھ ضائع ہوتا ہے تو سبر ادا کرتا ہے سبر کرتا ہے کیا بات ہے مومن کی اور دونوں ہاتھوں میں ہم ملے رہیں سبر و شکر و ایمان سبر و نسکر و ایمان ایمان میں جاکی ہو جاتی ہے سبر کریں گے تو ایوب علیہ السلام کے ساتھ حجر ہوگا کیا بات ہے شکر کریں گے تو یہ تو میں ادافہ ہوگا اور یاد رکھیں شکر کرنے سے کئی روحانی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے جیسے کبر کا تکبر کا بہتری شکر ہے حسد کا بہتری شکر ہے وہ حسد کسی پر کیوں کرتے ہو تو اللہ جو دیا اس پر آپ شکر ادا کریں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آلکڑی کو کھا جاتی ہے اتکبر کی بیماری ایسی سخت بیماری ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے قلب کے اندر جس کے دل کے اندر رائی بار بھی کبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سو سکتا ازادی کو کس نے شیطان بنایا اس کے اندر کبر کی بیماری تھی حسد کی بیماری تھی اور آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے ان میں نہ حسد کی بیماری تھی نہ کبر کی بیماری تھی بلکہ غلطی پر کیا کہا ربنا ظلمنا ان فسان او علم تا پی لنا محل مانگی حالکہ شیطان علم اللہ تعالی دیئے تھا شکر ادا کرتا اس علم کو استماع کرتا تو ناشکری ہمیں شیطان کے قریب لے کر جائے گی کبر جہنم کے قریب لے کر جائے گا اور یہ ناشکری کی علامتے ہمیں ہمیں ہمیشہ شکر کے حالت میں حران چاہئے حیل سب علیہ السلام بات ایسا ہوتا ہے مسئبت آتی ہے اگر صبر کریں اللہ تعالی نباس دیں بات کوئی چیز ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی اللہ تعالی چھین لیتے ہیں اور اس کے بدلے اور عطا کرتے بات پھینکا تھا انہوں نے حسد کیا تھا نا بات بات شکری کی کوئی میں پھینکا اللہ تعالی کیا کیا اللہ تعالی نے مصر کے تخت اوپر بٹھا دیا کوئی سے نکالا اور مصر کے تخت پر بٹھا دیا انہوں نے بدلہ نہیں لیا بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا بدلہ نہ لینے والا شاکر ہے اور بادلہ لینے والا ناشکر ہے وہ صابر نہیں ہے بخاری شریف کے حدیث ہے بڑا خوف آتا ہے بخاری شریف کا بھوم یہ ہے کہ اس عورت پر رشتے لانت بریتے ہیں جو کہ خامد کی ناشکری ہے میں دبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو بہنیں سن رہی ہیں آپ شکر گزار اورتے ہیں اگر کبھی گلتی ہوئی ہو تو آپ خامد سے مہی مانگ لیں اور آج سے شکر گزار بندی بانجائیں تا کہ بلا حساب جنت میں آپ جانے والی بن جائیں اللہ اکبر بہدیس تھے اکسام پر یہی رحمت اللہ بہت 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 ہی حسین تھی اسے نے حدیث پاک قدر کرتے ہوئے ان سے نکاح کر لیا اور یہ بہت 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 خوبصورت دلکل نہیں تھے دلکل ہی نہیں تھے اور وہ تو بہت پر ہی تھی ایک جو دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو بہت صاحب کہنے لگے انشاء اللہ ہم دونوں جنتی ہیں بہت بہت پوچھا میں آپ کو دیکھتا ہوں مہا پری کو تو شکر الحمدللہ کہتا ہوں مہادہ شکر کے پر جنت اور وہ کہنے لگی جب ماشاءاللہ آپ کو دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں تو صبر کے پتہ بھی کیا جنت ہے اس لئے آپ کو سبق ملے اگر آپ کو بیوی ایسی مل چکی ہے اب وہ امی نے کر دی ہے لی سمجھے فیسہ کیا تھا کبور کبور کیا تھا آپ کا شکری نہ کرنا لی سمجھے اچھی مل گئی ہے شکر ادا کریں انشاءاللہ جنت میں وہ سب ہوروں سے کیا بان جائے گی زیادہ خوبصورت ذرا صبر کریں انشاءاللہ بات گھروں میں لگائی ہے اسی طرح ہوتی ہیں ٹی وی دیکھ کر سیلٹیوپ دیکھ کر انٹرنیٹ دیکھ کر اوروں کا دل میں اوروں کی شکلیں دل میں آ جاتی ہیں نہیں سمجھے وہی بیوی جو پہلے چنی تھی آپ اس پر ذرا دل بھاتا نہیں ہے استفار کریں اچھا یہ آگے آپ شکر کیسے شکر کی شفت کیسے حاصل کریں طریقہ اس کا کیا نمبر ایک یہ ہے جب کوئی جب تبکی نیکی کا موقع ملے جب کسی شہر میں کامیابی ملے ہمیں فور کہنے تھا یہ شکر الحمدلللہ رب العالمین یہ تو سارا دن ہمیں کامیابی ملتی رہتی ہے الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے دیکھو قرآن مجید شروع تھا کس سے کلمہ شکر سے الحمدلللہ رب العالمین اور دیکھیں ہماری تو نماز کبول نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑے ہر کام شکر ادار نہ کریں یا چاہیے ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور آخر میں پانی پینا ہے بسم اللہ پڑھے اور جو پانی اندر چڑا جائے پھر کہیں وٹ الحمدللہ آنکھیں شروع سے پہلے بسم اللہ آخر میں الحمدللہ ہر کام شروع کرے سے پہلے بسم اللہ اور اختتام پر الحمدللہ الحمدللہ کلمہ شکر ہے یاد رہے کبھی بھی بہنوں کو خاص کر یہ عرض ہے کبھی بھی آپ بچوں پر یا کسی جانب پر ہاں مرد بھی کسی جانب پر لانت نہ بیجی اگر دوسری پارٹی نہ شکری کی انتہار لانت بیجا کسی پارٹی اگر دوسری پارٹی پر لانت نہیں آرہی وہ لانت آپ پر واپس آئی لانت کیا ہے اللہ کی رحمت سے نہ امید کرنا سیف دور کرنا اس لیے دیکھو ہم گندم کی روٹی کھاتے ہیں ساتھ بتائیے ایک لکمہ جو ہمارے اندر جاتا ہے کتنا لبا پروسس ہے خیت کو لبا پروسس ہے کتنے شکر چاہیے پان کا پورا سسٹم ہے ہم تک کیسے پہنکا ہے اس لیے ہمیں تو ہاں بکت ہے شکر کی شکر میں ڈوبے ہی رہنا چاہیے شکر کی کیفیت میں ہمیں شاہر میں ڈوبے ہی رہنا چاہیے آئیے کچھ ختم ہو رہا ہے تو ہمبر کیا کروں آج ہمبرک لینے برسے اپنے لیے بھی آت لیے ہر روز کی شاہ کے بعد سونے سے پہلے سارے دل کی جو نیکیاں اللہ نے اطا کی ہیں اس پر شکر ادا کریں جو گناہ ہوئے ہیں اس پر توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اللہ سے وعدہ کریں کہ میں شکر گزار بندہ بن ہوں گا سمجھائے بات کی ہمیں اہل اللہ کی صحبت میں رہنا چاہیے اللہ والوں کی صحبت میں رہنا چاہیے ان کے زندگی حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے حالات پڑھنے چاہیے صحابہ کی زندگی کے حالات پڑھنے چاہیے اللہ والوں کی کی حالات بننے چاہیئے ان کی صحبت میں رہنا چاہیئے آئیے مجھ سے بھی ناشکری ہوگی ہوگی ذکیلہ آپ سے آئیے ہم توبہ کریں اگر سچی دیر سے ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالی ہماری سابقہ ناشکری کو شکر میں تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ آئی میرے ساتھ آپ توبہ کریں آباد کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے ہنڈر پرسن وہ ہماری توبہ قبول کریں گے ہماری سابقہ ناشکری جو ہے وہ شکر میں تبدیل کریں گے سابقہ پڑے ہمارا یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ توبہ قبول کر لی ہے ہماری تمام سابقہ ناشکریان اللہ تعالیٰ نے شکر میں ادا کر دی ہیں اور جس لائن میں ہم نے ناشکری کی ہے اللہ اس لائن میں معافی کر کے اس انعمتوں کو اضافہ کریں گے وَآخْرَ دَا مَنَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا عَلَيْنَا لِلْبَلَا یہ جو موسیقی